بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى علی واسحبہ اجمعیم تماما بعد اللہ جل جلالہو نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنائے ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنائے نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا سب سے علا سب سے اجمل سب سے افضل سب سے اکمل سب سے ارفع سب سے انور سب سے اشرف سب سے ابہا سب سے اعلم سب سے احسب سب سے انسب تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصل ہیں آپ کی ذات اخدس وہ ان الفاظ کی تابیرات سے بہت بلند و بالا ہے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حسن کی چند جھلکیاں دکھائیں گئیں باقی سب مستور رہیں کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تابل آسکتی اس لئے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشدد اب ققد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ بست تھا واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا عظیم الراس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا رجل الشعار گھنگریالے وال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں حسن پیدا کرتی ہیں ایسے آپ کے وال نیم گھنگریالے تھے ازجل حواجب آپ کی بھائیں بول خوبصورت من غیر قرنن جہاں وہ ملتی تھی وہاں بال نہ تھے بینہما یرقن یدررہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرک لوروں سے مزین ادعج موٹی اور سیاہ احور سفیدی انتہائی سفید اور فی اشفاری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک لہو نور ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا غلی علفم آپ کے ہون انتہائی خوبصورت تراشیدہ تھوڑے دہانے کی چڑھائی کے ساتھ اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربط بھی نہ تھی انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا براق فنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پر پڑتا دکھائی دیتا تھا سہل الخضائن گال المبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابر ہوئے کہ انہ وجہہ لیتلالو وجہہو تلالو القمر لیلت البدری چہرہ چودمی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا کث اللحیہ تہری مبارک گھنی تھی ام معبد فرماتی ہیں رائی تو رجلن ظاہر الولاء میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا ساف ستھرا ابيض الوجح حسین سفید چمکتا چہرہ اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے پھول میں وہ رونک نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونک ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں لم تذری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں اور وسیم قصیم وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قصیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے قصیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عوض الگ 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 حسن کی ترجمانی کرتا ہو جس کا ہر عوض حسن میں کامل اور اکمل ہو کیونہ ہوتا حسان ابنو ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شعر ہیں وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّ فَقَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا تیری جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نات خان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ساری دنیا کا نات یا قلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرہ دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے محوہ حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دئیے گئے گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا کامل اور اکمل بنایا پھر آپ کے بارے میں محمد معبد فرماتی ہیں فی اشفارہی وطف اس کی پلکیں بڑی دراز فی عینیہی دعج اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ فی لحتہی کثیفہ اس کی دہڑی بڑی خوبصورت اور گھنی فی عنقہ ہی سطع اور اس کی گردن سراہی دار لمبی فی صوت ہی سحن آواز میں کشش اور رعب انظر الثلاثہ ان تین میں سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ اور کشش یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے آپ کے سارے قد و کامت کے بارے میں ہندو بن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المن کی وین آپ کے دو کندوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت واسعہ الصدر سینوں کو شادہ تھا طویل الزندین بازو لمبی تھے سائل الاطراف انگلین لمبی تھی شیثن الکفین والقدمین انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا مردانگی کی علامت اور دقیق المصروہ سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی اشعر الزراعین والمن کی بین وعال الصدر باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے ہلکے ہلکے سینے اور کندے پر تھے انور المتجرد کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا اور سبت القص آپ کا سیدھا پت تھا سواء البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر تھا پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا خمسان الاخمصین تلوے پاؤں کے گہرے تھے مسیح القدمین پاؤں ایسے حسین اور منازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو یمبو عنہم الماء پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پسل جاتا ہے اور ازازہ لزال قلعن جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے اور یمشی تکفعن آپ کندے چکا کے چلتے تھے آجزی کی چال چلتے تھے اور یبدو من لقیہو بالسلام ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے جل نظرہ الملاحظہ شرم و حیاء کی وجہ تھے کنکھیوں سے دیکھتے تھے نظریں چھکا کے رکھتے تھے اور اِذَا الْتَفَتَ اِلْتَفَتَ جَمِعَا جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹھڑی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کی تھے لیکن اللہ نے ایک موجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد وارہ بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ پقد اس سے اونچا نظر آتا تھا اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا